اسلام علیکم guys welcome back to my channel today's menu آج کی recipe بہت ہی مزیدار اور بہت سی یونیک ہونے والی ہے آج ہم بنائیں گے upside down pizza اور اس میں ہم dough بھی نہیں بنائیں گے اس میں yeast کا استعمال نہیں ہوگا یہ بنے گا liquid dough کے ساتھ تو اگر آپ ہی اپنے گھر میں pizza بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ سے dough صحیح نہیں بنتی ہے تو آپ اس recipe کو follow کیجئے گا اور اس میں ہم liquid batter کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا pizza تیار کریں گے اور یقین کیجئے کہ یہ اتنا مزیدار ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں اس کو ہمیشہ بنانا پسند کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو like ضرور کیجئے اور اس کو اپنے friends and family میں share ضرور کیجئے گا اس recipe کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم chicken کا mixture تیار کریں گے اور اس کے لیے ہمیں بہت ہی less ingredients کی ضرورت ہے تو چلیے میرے ساتھ ہم اس مزیدار سی recipe کو start کرتے ہیں اور آپ کو بنانا سکھاتے ہیں بہت ہی مزیدار اور yummy سا upside down pizza اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ingredients استعمال ہونے والے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے 250 grams کے برابر chicken pizza sauce ہے one cup mushrooms جائے گے اس کے اندر half cup اور شملہ مرچ جائے گی اس کے اندر half cup تو چلیے تیاری سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے 2 table spoon oil لیا ہے اس کے اندر میں نے chicken کو add کر دیا ہے chicken کو ہم fry کریں گے chicken کا color جب white ہونا شروع ہوگا تو اس کے اندر ہم add کریں گے نمک half teaspoon کالی مرچ جائے گی اس کے اندر half teaspoon کٹی لال مرچ جائے گی اس کے اندر half teaspoon کے برابر اس کو ہم mix کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اب میں اس کے اندر add کر رہی ہوں slice کی ہوئی mushrooms اور شملہ مرچ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر add کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے stir fry کریں گے اب میں اس کے اندر add کرنے والی ہوں chili sauce one table spoon اور soya sauce one table spoon اس کے flavor کو اچھے سے enhance کریں گے ساتھ اس کے اندر half teaspoon mustard paste بھی میں نے add کر دیا ہے ان مسالوں اور sauces کے ساتھ تقریباً اس کو دو منٹ کے لیے stir fry کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر add کریں ہمیں pizza sauce جو کہ میں نے half cup کے برابر لی ہے آپ اس کی مقدار کو تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تقریباً one cup کے برابر pizza sauce آپ اس کے اندر use کر سکتے ہیں اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے اس sauce کے ساتھ پکانا ہے اور لیجئے ہمارا مزیدار سا chicken کا mixture تیار ہو چکا ہے تو guys اب اس کا second step آتا ہے liquid dough کی تیاری کا اس کے لیے میں نے لیا ہے دو انڈے ان کو میں ball میں add کر رہی ہوں اب جائے گا اس کے اندر ایک cup کے برابر دودھ یہاں پر انڈوں میں میں نے دودھ add کر لیا ہے اب میں اس کے اندر add کر رہی ہوں two table spoon کے برابر oil oil add کرنے کے بعد اس کے اندر ایک چوتھائی چمچ کے برابر نمک add کیا ہے میں نے اب ہم اس کو whisker کی مدد سے اچھے سے whisk کر لیں گے اور اب میں اس کے اندر add کر رہی ہوں ایک cup کے برابر میدہ میدہ add کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے whisk کر لینا ہے اس کے اندر کوئی گھٹلیاں باقی نہیں رہنی چاہیے اور یہ بالکل smooth سا liquid butter تیار ہو جائے گا تو guys یہ مزیدار سا pizza کا butter تیار ہو چکا ہے اس کو ہم side پر رکھتے ہیں اور ایک oven proof dish جو ہے ہم نے لے لی ہے transparent اس کو اچھے سے grease کر لینا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہم add کرنے والے ہیں chicken کا mixture جو کہ ہم نے تیار کر کے side پر رکھا تھا تو جناب ہم نے اس کے اندر chicken کا mixture add کر ریا ہے اس کو اچھے سے پھیلا لیتے ہیں اب میں اس کے اندر add کر رہی ہوں cheddar and mozzarella cheese half of cup کے برابر تو total اس کے اندر جائے گی one cup کے برابر cheese اور آپ چاہیں تو اس کے اندر صرف mozzarella cheese بھی استعمال کر سکتے ہیں third step ہے اس کے اندر اوپر ہم نے liquid dough جو ہم نے prepare کی ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالنے لگے ہیں تو یہاں پر میں نے ساری کی ساری liquid dough ڈال دی ہے اس کے اوپر اور تھوڑی تھوڑی یہ pouring consistency میں ہے تو یہ نیچے بھی drop ہو جائے گی اب ہم اس کے اوپر one fourth cup کے برابر parmesan cheese sprinkle کر رہے ہیں اس کے اوپر جائے گا تھوڑا سا اوریگینو تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی سی ہو جائے تو یہ ہماری dish جو ہے oven میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہے اب ہم نے oven کو preheat کر دیا ہے 200 degree centigrade پر 10 سے 15 minute کے لیے ہم نے اس کو preheat کیا تھا اب میں نے اس کے اندر dish کو add کر دیا ہے اور تقریبا 25 سے 30 minute کے لیے میں اسے bake کرنے والی ہوں جب آپ کیا 25 minute گزر جائیں گے تو آپ نے 5 minute کے لیے اوپر کی grill on کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر ایک اچھا سا color آ جائے جیسا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے upside down pizza پر یہ اچھا سا color آ چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس recipe کو ضرور try کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you and allah offiz